بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کی گہمہ گہمی عروج پر آئے امیدوار اپنی الیکشن کمپین بھارپورا انداز چلا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس بار ٹکٹ تو ضرور دیئے گے لیکن الیکشن کمیشن جانب سے نشان نہ ملنے پر تحریک انصاف کے امیج افتا امیدوار جہاں مختلف نشانات پر الیکشن رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عویس جکھر صاحب کے بھائی ملک علی جکھر صاحب ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ اپنا کیا فیصلہ کریں گے علی بھائی شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا الیکشن انشاءاللہ جیت جاتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم زہد بھئی میں آپ کو عرض کروں ہم علاقے میں جاتے ہیں ہمارے مخالفین کے پاس اور تو کوئی پرپاگنڈا نہیں ہے اور یہ ہوتا ہے پراپا گھنڈا کہ یہ ازاد جیت کرنا حکومت میں شامل ہو جائیں گے اور حکومت بھی انشاءاللہ ہماری بنے گی پیٹے ہی کی ہم پیٹے کے ساتھ تھے رہیں گے اب پیٹے کوئی جماعت نہیں رہی یہ ایک فیملی ہے کوئی اپنی فیملی کو چھوڑ کے نہیں جاتا عمران خان صاحب ہمارے لیڈر تھے ہیں اور رہیں گے اور میں اپنے مخالفین کو یہ بھی بتا دوں کہ اس طرح کے اوچھے حد یہ استعمال جو کر رہے ہیں کہ یہ ازاد ہو کے یہ انشاءاللہ جیت کر جائیں گے ہم نے ان کے اوپر پہلے بھی لانت بھیجی ہے اب بھی ہم ان کے اوپر لانت بھیجیں گے نونک والوں پر تو ہم نہیں جائیں گے ہم ادھر ہی ہیں علیہ ویلیکشن جیترین کے بعد بھی عویس جکھر صاحب تحریک انصاف کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ عویس جکھر طریق انصاف کا حصہ رہیں گے پوری جکھر فیملی طریق انصاف کا حصہ رہے گی میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک جماعت نہیں ہے یہ اب ایک فیملی ہے ہماری ہم سب ووٹر سپورٹر جتنے بھی امید واران ہیں ہم اس فیملی کے ممبر ہیں عمران خان صاحب ہمارے لیڈر تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اور ہم نے آڑ فروری کو ووٹ دے کر عمران خان صاحب کی ازادی کا ووٹ دینا ہے جب بلدی علی جکھر صاحب بات ان کا یہی بتانا ہے کہ وہ الیکشن جیتیں گے انشاءاللہ اور جیتنے کے بعد وہ تحریک انصاف کا حصہ ہے رہیں گے فالکہ صرف وہ نہیں بلکہ علی جکھر گرمانی صاحب بھی ہیں اسامہ گجر صاحب بھی ہیں دیگر جو میدوار ہیں ان کا بھی یہی بتانے کا ان کا پورا پینل تحریک انصاف کے اندر انشاءاللہ الیکشن جیتنا اور الیکشن جیتنے کے بعد وہ تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے بہت شکلیر